السلام علیکم سلام علیکم اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترسٹ اپون ایویڈنس کا مطلب کیا ہے ترسٹ اپون ایویڈنس سے ہماری یہ مراد ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جو بھی ایویڈنسز اور ریسرچز گیدر کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایویڈنسز آپ نے کنگلود کیے ہیں وہ ریلائیبل ہیں کی نہیں ہیں آپ ان کو ترسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس میں دانے کے لئے جیسے ایویڈی بی کے فائی سٹیپ جو آپ لوگوں کو یاد ہوں گے یہ میں نے بہت بار بڑھائی ہیں اور ہر ایک لیکچر میں تقریباً ان کو میں نے ریوائز کیا ہے اس کی فائی سٹیپس ہیں سب سے پہلے تو کلینیکل کوئیشن فارمولیٹ کرنا اس کے بعد سرچن پور ایویڈنسز اب آپ نے ایویڈنسز سرچ کر لیے آپ کے بعد ایویڈنسز آ دی گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان ایویڈنسز کو دیکھنا ہے اپریز کرنا ہے اپریز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان ایویڈنسز کو دیکھیں گے کہ آپ ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ میں کی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پریکٹیکلی آپ ان ایویڈنسز کو پریکٹس ملا سکتے ہیں کی نہیں دا سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ آگے فردر انالیسز اور یہ چیزیں کریں گے تو یہ جو trust upon evidence کی بات ہے یہ آپ کون سے step میں کریں گے اس کا دو تھرڈ step ہے appraising evidence ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ اس چیز کو find out کرتے ہو ٹھیک ہے کہ either کہ آپ اس چیز پہ evidence پہ trust کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے اب appraising evidence سے پھر کیا مراد ہے کہ اس میں آپ validity دیکھتے ہو impact دیکھتے ہو اور applicability دیکھتے ہو ٹھیک ہے validity کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی research valid ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو جو چیزیں required ہیں آپ کو وہ چیزیں اس research میں مل رہے ہیں کی نہیں مل رہی ویڈیوٹی میں already بھی explain کر چکے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پر impact ہے تو impact میں کیا ہے size of benefit آپ کو اس کی وجہ سے کتنا benefit ہو رہا ہے ٹھیک ہے کتنا آپ کو اسے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چیز جو آئے گی وہ impact میں آئے گی اور critical appraising میں آپ اس evidence کا impact بھی check کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد applicability ہے applicability کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو بھی evidences ان researches سے لے چکے ہو آپ اس کو apply بھی کر سکتے ہو اپنی practice میں آپ اس کو apply کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے اس میں ہمارا پورا lecture جو ہے وہ اسی third step کے گرتھی ہے ٹھیک ہے کہ critical appraise ہم کیسے کریں گے کسی بھی evidences کو اب کہتے ہیں کہ جب بھی آپ researches وغیرہ دیکھتے ہو اس میں کچھ researches جو ہوتی ہیں وہ well designed ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں وہ poorly designed ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو well designed researches ہوں گی جو experts نے کیوں ہوں گی ٹھیک ہے بڑے researches نے کیوں ہوں گی یا کچھ لوگ ان groups نے کیوں ہوں گی ہر ایک کے ideas ہوں گے تو وہ well designed researches ہوں گی تو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر unbiased answers ہوتے ہیں clinical questions کے حوالے سے ٹھیک ہے اسی طرح سے poorly designed researches ہوتی ہیں وہ کیا کریں گے biased answers آئیں گے اس میں ظاہر ہے poorly designed researches ہیں ان کے اندر gaps بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے جو چیز آپ find out کرنا چاہ رہے ہو تو اصل میں وہ چیز اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے یا ان کا topic کچھ اور ہوگا لیکن ان کی conclusion کچھ different آ رہے ہو گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ poorly designed researches میں آتی ہیں تو یہ poorly designed researches ہوں گے یہ biased answers دیں گے ٹھیک ہے اب آپ ان میں سے evidence find out کرنا چاہ رہے ہو evidence کو pick کرنا چاہ رہے ہو تو اس evidence میں کیا ہوگا آپ کے پاس answers different آئیں گے mobile answers نہیں آئیں گے جو آپ چاہ رہے تھے ٹھیک ہے جب پھر کہتے ہیں کہ readers of the clinical researches need to be able to determine between well designed and poorly designed researches ٹھیک ہے جب بھی آپ کو evidence pick up کرنا چاہ رہے ہو کسی جگہ سے evidence اٹھانا چاہ رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے well designed or poorly designed researches میں difference کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ skills ہونی چاہیے کہ آپ جب literature review کر رہے ہو تو آپ اس article کو یا اس researches کو دیکھ کے بتا سکو کہ یہ well designed ہے یا poorly designed ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے find out کر سکتے ہو کہ آپ اس کی جو methodologies ہوتی ہیں اس پر آپ question کر سکتے ہو اپنے mind میں آپ question generate کرتے ہو کہ میں یہ جو article choose کر رہا ہوں یہ جو research choose کر رہا ہوں کیا اس میں مجھے یہ یہ سارے answers مل رہے ہیں کہ تو آپ اس کو اپنی study میں include کرو گے پھر consider if treated اگر آپ کے پاس کوئی RCT randomized control trials experimental studies اس میں پھر آپ یہ دیکھو گے کہ جو treatment groups جو control groups ہیں وہ comparable ہیں ان کے اندر کچھ ہاتھ similarities ہیں جیسے میں آپ سے کہا تھے characteristics same ہونے چاہیے اس میں آپ دیکھو کہ characteristics same ہیں کہ نہیں اور کہتے ہیں پھر آپ نے جو بھی research وغیر اٹھا یہ experimental research آپ نے اٹھا دی اس میں یہ control groups اور experimental groups لیے ہوئے تھے دونوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ ٹائم تک ان کو پھر follow up کیا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنے ٹائم تک اس کو follow up کیا ہے اور جو follow up کیا ہے تو اس میں پھر سارے participants جو start of the study میں تھے وہ follow up time کے بعد بھی موجود تھے کے نہیں تھے ٹھیک ہے کوئی drop outs تو نہیں آ رہے تھے ان کی study میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھو گے اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ present ہوں گی اس کے علاوہ یہ جو blinding والا factor ہے blinding والا factor میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت necessary ہوتا ہے باعث سے اس کو ختم کرنے کے لئے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھو گے کہ اگر یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں reliable research ہے آپ کے لئے تو پھر تب آپ اس کو choose کرو گے اور پھر اس کے according of evidence select کرو گے اور پھر اس کو appraise کرو گے ٹھیک ہے اور پھر اپنی practice میں اس کو لگاؤ گے پھر آپ کے باس آتا ہے process for critical appraiser of evidence اب critical appraiser of evidence کا process کیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ similar studies ہوتی ہیں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ similar researches ہوتی ہیں ایک topic کے اوپر researches کی گئی ہوتی ہیں لیکن کچھ researches کے answers جو ہوتے ہیں وہ اس کو reject کر دیتے ہیں ٹھیک ہے contradictory answers ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو accept کر رہے ہوتے ہیں for example اگر آپ آپ کی book میں ایکسامپل دیو ہوتی ہے وہ استما کے patients پہ اکوبینچر کی دیو ہوتی ہے تو کچھ researches نہیں کہا کہ اکوبینچر جو ہے وہ effective ہے استما کے treatment کے لئے جبکہ دوسری researches نے کہا کہ استما کے treatment کے لئے اکوبینچر effective نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ same research topic same دونوں کا لیکن results وہ different آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو difference تو یہ بہت سی وجہوں سے آ سکتا ہے کہتے ہیں ایک difference تو اس وجہ سے آ سکتا ہے کہ آپ کی type of study میں different ہے آپ جو patients include وہ different تھے ہو سکتا ہے کہ دونوں researches میں different patients تھے استما کے patients لیکن ان کے characteristics different اس کی بات کیا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ان کو intervention دے رہے ہو وہ different ہو دونوں میں ہو سکتا ہے آپ جیسے آپ نے اس کو دونوں کو دیا لیکن اس آپ کو دینے کا جو طریقہ تھا وہ different اسی طرح سے جب آپ نے outcomes میر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک researches کو میر کیا گیا ہو دوسری researches میر کیا گیا ہو تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ریزلٹ ریزلٹ ہوں اس کے بعد کہتے ہیں اور کس وجہ سے اس کی اندر بائسنس ہو سکتا ہے انکنسیسٹنسی آف تا بائسنس کہ کیا ہے کہ بائسنس اس میں زیادہ ہو سکتا ہے جیسے پورلی ریزائن ریسرچس ہوتی ہیں اسی طرح سے انکنسیسٹنسی آف تا انکنسیسٹنسی آف تا انکنسیسٹنسی لگا رہے ہو ٹھیک ہے وہ انٹرونشن آپ کے پاس پرابر وقت نہیں کر رہی تو آپ کیا کرتے ہو اس کو اسٹیمیٹ لگا لیتے ہو یہ آپ کی انٹرونشن اس ٹائم پر پر ایکٹیکل پر اپر ریزلٹ نہیں دے رہی لیکن آپ کیا کرتے ہو کچھ ریسرچس کیا کرتے ہیں اس کا صرف اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں اس انٹرونشن نے اس حد تک ایفیٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اسٹیمیٹس ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں آپ کی ریزلٹس کو ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی کنکلیونس رانگ ہو سکتی ہے اس میں باعثنیس ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی سٹڈی کو ایفیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے پیٹرو ڈیٹا بیس آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سکیلز ہوتے ہیں جس کے طرح آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس ہائے کوالٹی ریسرچ ہے یا لو کوالٹی ریسرچ ہے اس میں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہوتے ہیں بہت سے ڈیفرنٹ سکیلز ہوتے ہیں بہت سے ڈیفرنٹ کریٹریہ ہوتے ہیں ایک ڈیٹا بیس میں پیٹرو ڈیٹا بیس ہے سائنٹس نے ان کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا بیس اور یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بڑھا چکی ہوں سرچ سٹرٹیجیز میں میں نے آپ کو سب کچھ پڑھا ہے پیٹرو ڈیٹا بیس سائنٹس نے بنائی ہے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اور لوڈیٹ انفرمیشن اس سارے کو کٹھا کر لیتے ہیں اس کو کٹھا کریں گے پھر کیا کریں گے ایڈینٹیفائی پیپر سٹیٹر کلینکلی ریلیونٹ اب اس میں سے وہ پیپرز اٹھائیں گے جو کلینکلی ریلیونٹ ہیں جس میں ان کی وہی والی انٹیوینشن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں continuing professional development اس کے بعد آپ کو continuing professional development کرتے ہیں اس میں اصل میں critical appraisal is the requirement for the evidence اس میں آپ کیا کرتے ہیں اصل میں evidence کا critical appraisal اس کو critically appraise کرتے ہو اب پیٹرو scale کا بتا دیا ہے کسی کہ وہ کیا ہوتا ہے quantitative estimate of the quality of randomized trials in physiotherapies provided by the Pedro database all trials and the database are assessed according to the 10 methodological criteria تو جب آپ کوئی assessment 3 قوانٹیٹیو کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہو پیٹرو ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ڈیفرنٹ کریٹیریہ ہوتے ہیں جن کو آپ چیک کرتے ہو ریسرچ میں اگر آپ کی وہ ریسرچ ان کرائیٹیریہ کو کے ساتھ ہو رہی ہے مدب وہ کرائیٹیریہ اس ریسرچ پر ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں تو تب آپ اس کو چوز کرو گے پھر آپ کے پاس پیڈرو سکیل ہے پیڈرو سکیل کے ایک آرڈنگ آپ کس طرح سے کرتے ہو اپنے ایویڈنس کو تو سب سے پہلے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ آپ لوگ دیکھتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی ایک ریسرچ لے لیا سب سے پہلے پیڈرو سکیل کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی ریسرچ لی ہوئی ہے آپ کے پاس کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھا ہو گا ہے اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہو سب سے پہلے آپ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ دیکھو گے وہاں پہ کہ وہاں پہ کون کون سے پیشنٹس کو الیجیبیل کا گیا تھا اب رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہے اس ریسرچ میں کیا گیا ہے کوئی بھی ایکسپریمنٹل سٹیڈی کی گئی ہے آپ اس کے اوپر پیڈرو سکیل کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہو سب سے بھلا آپ نے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ دیکھنا ہے کہ اس ریسرچ کے اقارڈنگ اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کون سا تھا کیا تھا اس میں پارٹیسپینٹ کون کون سے تھے کون کون سے پارٹیسپینٹس کو انکلوڈ کیا گیا تھا اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہو اس میں رینڈم ایلوکیشن دیکھتے ہو رینڈم ایلوکیشن میں کیا گا ہے جو نمیزیشن کا پروسس ہوتا ہے کوئینٹس یاہوڑہ دائس پر روپہ گرہیٹیٹمنٹ کرسنگ کیا ہے اس میں کچھ کو کانٹرول گرہو ا گناہر ہمارے ، اور کچھ کویٹمنٹ گروپہوں میں رکھلیتے ہو خیال ہے assassin bean manس купل ach attack کویکٹیٹ منٹ گروپ ٹ recorded دیکھے آ چی bridges جねぇ ہوا کا مارک کنشارگ ایکúsica ، اس کے بعد گینڈا پھر ایلوکیشن کا اثر ہو م Pol quispe میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جس طرح سے میں نے blinding والی بات بتائی تھی کہ اگر کوئی blind study ہے جس میں participant کو پتا نہیں کہ وہ کونسی study میں جا رہا ہے پھر آپ نے یہ decide کرنا ہے researcher نے یہ decide کرنا ہے کہ اس کو کون سے group میں assign کرنا ہے تو جس وہ decision کے بعد جس group میں assign کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں concealed allocation کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسی research میں سے concealed allocation لے ہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ participant جن کو خود سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے group میں جا رہے ہیں کون سے trial میں جا ان کو ریسرچر نے کونسی گروپ میں رکھا ہوئے تو اس کو کیا کہتے ہیں کنسیلڈ الوکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہو بیس لائن سیمیلیریٹیز بیس لائن سیمیلیریٹیز کا اثر میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس کو کنٹرول گروپ سو ٹریٹمنٹ گروپ کو دیکھتے ہو تو اس کے اندر بیس لائن سیمیلیریٹیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ سے کہ ان کے کریکٹرسٹکس کام اس کام سیم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک کریکٹرسٹکس برکل الگ ہو دوسرے کا برکل الگ ہو پھر آپ جب اس کو انٹرونشن میں ایکس پوز کریں گے تو اس کے ریزلٹس آرومیٹیکلی سیم نہیں آئیں گے ڈیفرنٹ آئیں گے ٹھیک ہے ایسے طرح سے آپ لوگ پر بیس لائن سیمیلیریٹیز دیکھ لیتے ہو چھوڑ بیس لائن سیمیلیریٹیز میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس کی اس کنڈیشن کی سیمیلیریٹی کیا ہے اب اب کوئی بھی ایکسامپل لے لیں جیسے فر یہ ایسط ashر کوئی لے لیں اب کنٹرول گروپ کے پیشنٹس کو است telling ہے اور streetmen group کے پیشنٹس کو بھی استzem ہے تو دونوں کی görی shoesな我是 dropping-aire اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ اس میں دیکھو گvd کہ آرومیٹ کی آٹکم میں اس کا کیا مطلب ہوتہ ہے سوری اگلے سٹیپ میں پھر بلائنڈنگ سبجیکٹ تھےپسٹ اور اسے سس پر آپ اس کے بعد کیا دیکھ لوگے کہ اس میں کون سا بلائنڈنگ پروسیجر یوز کیا گیا تھا کہ صرف سبجیکٹ بلائنڈ تھا یا تھےپسٹ بلائنڈ تھا سنگل بلائنڈ ڈبل بلائنڈ یہ آپ نے یہ چیزوں اس میں دیکھ لینے اس سرچ کے اندر کون سی بلائنڈنگ تیکنیک کی گئی ہے اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ آپ کے پاس آ جاتا ہے میز آف کی کمپوننٹس پرم وچ مور دن ایٹی فائف پرٹیسپنٹس اچھا اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کی آوٹکمز کیا ہوتے ہیں کی آوٹکمز کا اثر میں کیا مطلب ہوتا ہے لیک آف ایفیکٹیونس اب اگر ایسے ہیں جو آپ کے پاس ریسرچ پڑھے ہوئے آپ اس پر ریسرچ کر رہے ہو پھر آپ اس میں دیکھنا چاہ رہے ہو کہ اس میں لیک آف ایفیکٹیونس کتنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ٹیٹمنٹ اپلائے کر لی ٹیٹمنٹ گروپ کے اوپر پھر آپ نے اس میں اس میں ریسرچ میں ٹوٹل اگر ہنڈرڈ سبجکٹس ہیں تو اس میں سے ایٹی فائف کو ٹھیک ہے مطلب ایٹی فائف پرسنٹ لوگوں کو آپ نے ایٹی فائف پرسنٹ پارٹیسپنٹس میں آپ نے لازمی بھی یہ بات دے لی ہے اس کے کی آوٹکمز کو میئر کرنا ہے کہ اس کے اندر ایفیکٹیونس نہیں تھی اگر یہ ایفیکٹیونس نہیں تھی ریسرچ تو کیوں نہیں تھی اس ٹیپ میں آپ یہ کرتے ہو کہ یہ آوٹکمز کو میئر کرتے ہو یہ آوٹکمز کی سمجھ آگئی اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہے انٹینشن ٹو اینالائز اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اس کے جو کنٹرول گروپ تھے جو ٹیٹمنٹ گروپ تھے اور جو میئر آف آوٹکمز تھے وہ پراپر کیے گئے ہیں کہ نہیں آپ کنٹرول گروپ اور ٹیٹمنٹ گروپ تو آپ لوگ اوورال ریسرچ کے اندر دیکھتے ہی آرہے ہو لیکن اس میں دیکھتے ہو کہ جب وہ اینالائز کر رہا تھا جب وہ ان کنٹرول گروپ اور ٹیٹمنٹ گروپ سے ریزرٹس ڈراغ کر رہا تھا تو اس نے پراپرلی ان کو ریزرٹس کیا ہے کہ نہیں کیا میئر آف آوٹکمز کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کے ریزرٹس تھے ان آوٹکمز کو اس نے کس طریقے سے میئر کیا کون سے پروسیجر سے میئر کیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کنٹرول گروپ کے اندر کتنے پارڈیسپینٹ تھے تریٹمنٹ گروپ کے اندر کتنے پارڈیسپینٹ تھے صرف ان کے جو آوٹکمز آ رہے تھے اس میں سے کتنے پارڈیسپینٹ پر یہ ٹریٹمنٹ افیکٹیو تھی کتنے پر افیکٹیو نہیں تھی یہ ساری جو سٹیٹسٹیکل کمپیریزنز ہوتا ہیں یا بیٹوین ٹو گروپ کمپیریزن سٹیٹسٹیکل کمپیریزنز اس میں کرتے ہو اس پوائنٹ میں اس کے بعد پر نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو جس میں پوائنٹ میئرز کا اصل میں مطلب کیا ہے میئر آف سائز آف ٹریٹمنٹ افیکٹ ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ افیکٹ کے سائز کو آپ جب میئر کرتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہو پوائنٹ میئر کہتے ہو اسی طرح سے میئر آف ویریبیلیٹی کو کیا مطلب ہے کہ جس طرح سٹینڈرڈ ایویشن سٹینڈرڈ ایرلز آتے ہیں کانفیڈنس انٹروروز آتے ہیں انٹرکورٹر رینجز اور رینجز آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ نیکس سیمیسٹر میں نائنس یا ٹین سیمیسٹر میں ریسرچ میں پڑھ لوگے ساری چیزیں ڈیٹیل میں لیکن ابھی آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ ویریبیلیٹی کیا ہے پوائنٹ میئرز کیا ہے آپ کو ان کی ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے پروپر آپ کا کنسپٹ ہونا چاہیے اس بات کے بارے میں اس میں آپ نے پھر اس ٹیپ میں پوائنٹ میئرز کیا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ان میں سے زیادہ تر کے ریزرچ جو ہیں وہ پوزیٹیو آ رہے ہیں پھر آپ نے اس ریسرچ کو کمپیر کرنا ہے اپنی سٹیڈی کے ساتھ جس پہ آپ جس ٹاپک پہ آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر زیادہ ریزرچ جو ہیں وہ آپ کے سٹیڈی کے ساتھ کمپیربل ہیں تو تب آپ اس ایویڈنس کو چوز کرو گے اس کا مطب ہے کہ آپ نے اس کو اپریز کر لیا اب یہ آپ ایزیلی اس کو پک اپ کر سکتے ہو اس ایویڈنس کو تو تب آپ اس کو اپنی سٹیڈی پر ایمپلیمنٹ کرو گے اگر ایسا ہے کہ زیادہ کی آنسر نیگیٹے باریں ہیں زیادہ پوائنٹس کے فرکزمبل یہ 11-12 پوائنٹس ہوتے ہیں زیادہ پرائٹیریس پہ وہ پورا نہیں آ رہا ان کو سمی پرائٹیریس بھی بولتے ہیں یہ جو ہر ایک پوائنٹ ہے اگر زیادہ پوائنٹس پہ وہ پورا نہیں اتر رہا تو آپ کیا کرتے ہو اس کو حریجت کرتے تو ٹھیک ہے پوائنٹس پہ